ہیلو اسلام علیکم آج مندے ہے اور میں آپ کو ایک خصوصی ویڈیو شو کرنا چاہتے ہوں اکثر میں نیو سن رہی ہوں آج کل تو پتہ چلتا ہے کہ کراچی ایک کڑے کا ڈھیر بن چکا ہے اور کراچی میں یہ ہو گیا لاہور میں یہ ہو گیا تو یہ میرے گھر کا باہر سے میں آپ کو بیو دکھا رہی ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ گھر کے باہر یہ سڑک پہ کچھ بنز نظر آ رہے ہیں یہ میرے گھر کے بنز ہیں یہ سامنے ہیں اور یہ ہر گھر کے سامنے آپ کو کچھ رنگ برنگ کے بنز نظر آ رہے ہیں تو اس بنز رکھنے کی کیا وجہ آتے ہیں آج گاربیج دے ہیں تو یہ ہوتا یہ ہے کہ ہر کلر کے اندر ایک ڈیفرنٹ چیز ہے جیسے گرین بن آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو ہم پورا ہفتہ جو ہماری گھر میں اورگینک فوڈ یعنی فوڈ آئٹم جو ہوتے ہیں اس کو ہم گاربیج اس میں ڈالتے ہیں اسی طرح بلو میں ہم صرف ری سائیکلنگ کی چیزیں میں آپ کو دکھاتے ہیں جس میں ہم وہ پیپر وہ ڈبے وہ سارا کچھ ہم ڈالتے ہیں جو ہم ری سائیکل کر سکتے ہیں گتے کے ڈبے ہیں کارٹنز اور اس میں ہم انڈے کی کارٹنز اور وہ پلاسٹک جو ہے اس کو ہم ری سائیکل کرتے ہیں وہ ڈالتے ہیں اور ایک اور میں ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ بلاک کلر کا شاپ پر ہم اس میں رکھتے ہیں جس میں ہم بیسی جو ہم کچھرا بسکل ہوتا ہے جس کو ہم ری سائیکل نہیں کر سکتے تو وہ ہے تو ہر ویک میں ایک دفعہ ہم سب لوگ یہاں پیستہ رکھتے ہیں اور ایک ڈیفرنٹ گاڑیاں آتی ہیں اور جو گورنمنٹ کے ذمہ داری ہے وہ یہ سارا کچھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایک گاڑی آئے گی جو گرین بنز اٹھا کر لے جائے گی ایک گاڑی آئے گی جو ری سائیکلنگ پیپر لے جائے گی اور ایک گاڑی آئے گی جو ہمارے بلاک شاپر جس میں ہم اینیمل بیسٹ اور پیمپرز اور ایسے تمام چیزیں جو ہم ری سائیکل نہیں کر سکتے وہ ہوتی ہیں تو اس کے کرنے کا کیا مقصد ہے کہ یہ سارے کام ہمارے ملک میں بھی ہو سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہے کہ اکثر ہم حکمران یا آتے ہیں عیاشی کرتے ہیں وہ پڑھتے ہیں یا رہتے ہیں ان کے بچے یہاں رہتے ہیں کیا یہ سارا کام وہ نہیں کر سکتے ہر منڈے جب ہمارے پاس گاڑی آتی ہے اور میں یہ سوان رکھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ یہ سارے کام یہ طریقے کیا ہمارے گھروں میں اڈاپٹ نہیں کیا جا سکتے کیا اسی طریقے سے ہم اپنے گھروں کا گاربیج باہر رکھیں اور گورمنٹ کی گاڑیاں آئیں اور وہ ان کو لے جائیں اور ہم اس کے بدلے میں گورمنٹ کو کچھ بے کریں بجائے یہ کہ ہم یہ کرتے رہے کہ کب کون کرے گا وہ کرے گا میں کروں تو کیوں نہ ہم خود شروعات کریں اچھے پوش علاقے میں آپ کچھ پیسے دے کر یہ کام کر سکتے ہیں ہم اپنے کمیونٹی کے بیس پہ کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ ریسائکلنگ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹلی ان فیکٹریز میں پہنچا دی جاتی ہیں جہاں پہ کاغذ ہوتا ہے جہاں پہ ڈبے شیشے اور یہ ساری چیزیں ریسائکل تو ایک تو کوڑے میں ہاتھ ڈال کے ان کو الگ الگ کرنا نہیں پڑتا وہ چیزیں خراب نہیں ہوتی اور اسی طرح سے کپڑوں کا بھی ہے کہ کپڑوں سمان ہوتا ہے ہمارا تو کسی اور کی کام آ جاتے ہیں آپ کی پاس وہ ویسٹ ہوگی لیکن وہ سمان کسی اور کی کام آ گیا تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنا سمان جو ہے وہ گاربیج کرتے ہیں اور سب لوگ اپنے گھر سے گاربیج کرتے ہیں اور سیم ٹائم وہ گاڑی آئے گی اور وہ لے جائے گی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بارش کا پہلا کا طرح ہم کیوں نہیں بنتے ہم کیوں امریکہ اور کینیڈا کی اگزیمپل دیتے ہیں تو کیا یہ سارا کچھ ہم اپنے گھروں میں خود کیوں نہیں شروع کر لیتے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام چیزوں کو جب ہم ان یورپین کنٹریز کی امریکہ کی اور کینیڈا کی سپائیوں کی اگزیمپل دیتے ہیں تو ان سارے طریقوں کو ہم اپنے ملک میں کیوں نہیں آزماتے اور ہم اس کو آزما سکتے ہیں اور یہ سب کچھ کر سکتے ہیں یقینا ہم سب یہ کریں گے تو ہمارا ملک بہت خوبصورت ہو جائے گا موسیقا موسیقا